تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں نمسکار میں ہوں فیروض حاسمی آپ دیکھ رہے ہیں پرہار ٹائمز میں سبھی پرہار ٹائمز ویور درسکوں کو سب سے پہلے بتا دوں کہ آج سے میں اپنی خبروں کو لے کر پرہار ٹائمز چینل پر دکھوں گا اور شروعات کرتے ہیں آج کی خبروں سے مومرہ میں پانی کو لے کر پھر ایک بار ہنگامہ پھر ایک بار مورچہ درگار اوٹ سے لے کر پانی پروٹھا کے کاریالے تک نکالا گیا ہے ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں دیکھئے بارس کے موسم میں پانی کی قلت ہے جس کو لے کر مورچہ نکالا گیا ہے ہم آپ کو سیدھا لے چلتے ہیں پانی پروٹھا کاریالے کے پاس جہاں پر پرہار ٹائمز کے سنواند آتا اسلام الدین خان جڑ چکے ہیں جانتے ہیں کیا جانکاری ان کے پاس ہے اسلام الدین خان بارس کا موسم ہے اور پانی کا مورچہ نکالا گیا ہے کیا جانکاری ہے جی پھروں میں ایک بات بتانا چاہوں گا یہاں پر مومرہ پر بھاگ سمیتی پر ہم موجود ہے یہاں کے جو انسی پی کے نگر سیوک ہے سانو پٹھان اور جو کلوہ مومرہ کے ازدھیک شمیم خان ہے ان کے طرف سے یہاں پر جل بی بھاگ کاریالے پر یہاں جو ہے مورچہ نکالا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پیچھے جو ہے تمام مہلائے تمام انسی پی کے کارکرتا جو ہے یہاں پر مورچہ نکالے ہیں پانی لینے کے لئے اور یہ گیٹ جو ہے بند کر دیا گیا ہے کی وہ اندر نہ سکے تالہ لگا ہوا ہے وہاں سے اور یہ سبھی لوگ باہر جو ہے یہاں پر آندولن کر رہے ہیں پانی کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ پانی کی کلت جو ہے سہر میں سب سے زیادہ ہے اس لئے یہ لوگ پانی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن جو مہلائے اس آندولن میں شامل ہیں وہ مہلائے یہاں باہر جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کپڑا دھو رہی ہیں اس پانی پروٹھا بی بھاگ دفتر کے سامنے جو ہے وہ کپڑا دھونے کا کام یہی پر سامنے کر رہی ہیں اسلام الدین مورچہ تو دکھائی دے رہا ہے لوگ اپنی مانگو کو لے کر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن نیتاؤں سے کیا آپ کی بات چیٹ ہوئی ہے جی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو یہاں پر آج مورچہ نکالا گیا تھا جو آندولن کیا گیا تھا پانی کے لیے پانی پروٹھا بھی بھاگ پر انسی پی کی طرف سے کیا گیا تھا اور یہاں پر موجود ہے یہی سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا آسواسن انہیں یہاں سے دیا گیا ہے کیا آسواسن آپ لوگوں کو ملا ہے دیکھیں ایسا ہے نا کہ آج ہم لوگوں نے شمیم کھان صاحب اور ہمارا سبھی نگرسوکوں نے یہاں پر آندولن کیا تھا ہماری مانگ یہ تھی کسید گھنٹ آف شٹ ڈاؤن پورے تھانا میں لیکن اس کے علاوہ مومرہ کوساں میں بانی کیوں نہیں اس کا ممکھ کی کارن یہ ہے کہ کلیان فڈا اور سیل فڈا پر وال آپریٹ ہو رہا ہے ٹینکر مافیاوں کی سپاری ایس میں اور والمن کی سیٹنگ ہے یہ سب چیزوں کو بند کرے پراشاشن مین لائن کے اوپر کئی لوگوں نے ہزاروں لاکھوں روپے کھرچا کے مین لائن پر ٹیپنگ مارا ان کے اوپر کاروائی کریں چاہے وہ شانو پٹھان یا شمیم کھان کے بھی آدمی ہوں گے ان لگر اگر ٹیپنگ مار رہے مین لائن پر تو ان پر کاروائی ہونا ضروری ہے اور شہر کی پانی کا جو سمسیہ ہے اس کا پریشر بڑھائے جائے تب ہی یہ سمسیہ دور ہوگی انہوں نے آشواشن ہمیں دیا لکھت میں کہ پندرہ دن کے اندر ہم بات کر کے پچاس لاکھ لٹر پانی بڑھائیں گے اس سے مومرہ کوسہ کا پریشر بڑھائے گا سمسیہ کم ہوگی اور جو مین لائن پر ٹیپنگ ہوئی ہے ان پر کاروائی کریں گے یہ سب چیزوں کو لے کے ہم کو پندرہ دن کا آشواشن دیئے اگر نہیں دیا ہماری سمسیہ دور کی تو ہم بیس تاریک کو دن تھانے مانگر بڑھائی کا حیر آفیس میں یہی کپڑے دھوئیں گے وہی کھانا بنایں گے اور یہی مورچہ ہم تھانے مانگر بڑھائی کا بڑھائیں گے اسی طرح سے آپ لوگوں نے کئی بار کڑا کاندولن دھڑا کاندولن پانی کے لیے کر چکے ہیں لیکن اس کا مسئلہ حلوتہ نہیں دکھائی دے رہا ہمارے کو جبھی بھی ہم شمیم کان صاحب ہم لوگ جبھی بھی نگر سوک لوگ ہم نے آندولن کیا ہے ڈکٹر جیتندر آواڑ کے مارک درشن میں سہید علی بھائی صاحب آنند پرانچومے کے سیوک سے ہوتا آواڑ نے جبھی بھی آندولن کیا ہم نگر سوکو نے آندولن کیا ہم کو سفلتہ ملی ہے بائی پاس دیکھ لیجی ہمارا ہم نے بائی پاس کا آندولن کیا تو ہم کو بائی پاس بن کے ملا ٹھیک ہے ستہ داری اپنے نام پر بول دیتے کہ ہم نے کرا ریتی بندہ کی ٹرافک ہم نے آندولن کیا ریتی بندہ کی ٹرافک میں سمسیہ دور ہوئی ایسا ہمت بولیے ہم نے جب بھی آندولن کیا زیادہ تر ہم کو اس پر سفلتہ ملی اور ہم ویروتی ہیں ویروت کا ایک دھرم ہوتا ہے کہ پرشاشن اور ستہ داریوں کو کان کھلوانا وہ ہم اپنا ہمارا کام ذمہ داری سے کر رہے لیکن کہیں نہ کہیں پانی کی قلت اور بجلی کی قلت سے کہیں نہ کہیں مومرہ شہر کا نام خراب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا مومرہ شہر کا بجلی آٹھ گھنٹہ تیس گھنٹے سے گائب ہے بجلی گائب ہے پانی نہیں ملا ہے بجلی کو میں نے کل عورتوں سے بھی بات کیا کس کی سرکار ہے مومرہ میں کس کی ممتری کون ہے مومرہ میں کون ہے ایک منٹ ایک منٹ ہمارا ایمیل ہے ہمارا عمدار اور ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں ستہ کس کی ہے ستہ بجلی پی شو سے نہ کی ہے آپ لوگ ہاؤس میں آواز اٹھاؤنا یہاں کپڑا دھو کے کیا ملے گا آپ کو یہاں کپڑا دھو کے آپ کو کیا ملے گا میری پرائیر ٹائم کی پرائیر ٹائم سے گزارش ہے کہ ایک انٹریویو ستہ داریو کو ابھی لیا جائے آپ سنیے آپ نے کہا نا آواز اٹھائی جائے ہمارے عمدار ڈاکٹر جیتیندر اوار صاحب نے ناکپور عدیویشن کے اندر میں شانو پڑھانما موجود تھے انہوں نے اڑجا منتری سے بات کیا یہ لائٹ کا شدھار کرنے کے لیے پانی کی شدھار کرنے کے لیے کئی بار ہمارے نگرسوکوں نے ہم لوگوں نے ڈاکٹر جیتیندر اوار صاحب پرائیر ٹائم کیا آپ نے کہا آپ لوگ دھڑک اور کڑک مورچہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام الدین صاحب نہ ہم نہ ہم بیٹے ہیں کارپوریشن کے اندر نہ ہمارا میئر ہے ہم اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن کا آدمی کیا کرتا ہے ہمارا ہمارا جو حق ہے ہمیں ہمارا حق چاہیے اس کے لیے ہم اندولن کرتے ہیں تو افسوس ہے مجھے اس بات کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اندولن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا حل کیا ہوتا ہے حل کیا ہوتا ہے ہماری کوشش تک ہم لڑائی لڑتے رہیں گے اور ہمیں یہ امید ہے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ ہاؤس میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے بجلی جس طرح سے نہیں ہے لوگ پریشن لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی جب نہیں آ رہا تھا تو بجلی تھی اب پانی آ رہا ہے تو اب بجلی نہیں ہے سنیے نا میں وہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے ارجا منتری جی کس پارٹی سے ہیں یہاں کے میر کس پارٹی سے ہیں عامدار کے اوپر بار بار نگر سوگوں کے بار بار بلکل آپ کے اٹھرا نگر سوگ ہیں آپ کے عامدار ہیں تو آپ لوگوں کو ہمارے اٹھرا نگر سوگ کیا آپ بات کرتے ہیں نا ہمارے اٹھرا نگر سوگ نہیں توٹل تھرڈی سوگن ہے تھرڈی سوگن ہے تھانے کے اندر تھرڈ اس کے بعد اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی آج تک ہماری باتوں کو کہیں نہ کہیں انسونی کر دی جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں کمیشنر صاحب نے بہت وکاس کیا ہے ممرہ شہر کا ہمارے عامدار صاحب کے پریانسوں سے بہت کام ہوا ہے اور کمیشنر صاحب نے ممرہ کاؤسہ کے لیے واقعی میں وہ کام کیا ہے جو سرہنیے کام ہے لیکن ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کمیشنر صاحب نے ممرہ کاؤسہ کا اتنا ڈیولومنٹ کیا ہے ہم ان سے وینندی بھی کرتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہماری ایک سمسیا کو لے کر کے وہ ضرور سنیں گے پانی کی تھوڑی سمسیا ہے سہر میں بجلی نہیں ہے پانی رہی ہے آپ لوگ پورا پانی پروٹھا بیبھاگ پہ آکے کپڑے دھو رہے ہیں اور بول ہیں ڈیولومنٹ ہوا ہے کس طرح کا ہوا ہے جو ڈیولومنٹ ہوا ہے شہر کے اندر جو ڈیولومنٹ ایک میرے سانو بھائی جو ڈیولومنٹ شہر کے اندر کیوں نہیں ہوا ہے آج شہر میں کبرستان مل گیا آج شہر میں شیڑیوم آ گیا آج چوبارٹی آ گئی آج گلی گلی کے روڑ کا کانگریٹ ہو گیا یہ کس نے کیا ہمارے آمدار بائپاس بن گیا ہمارے آمدار ساپ کے پریاسوں سے لیکن پانی بجلی تو ہے ہی نہیں نا پانی بجلی کا کام ارجا منطری کا ہے وہ ارجا منطری کرنا چاہیے اب پانی کی بات رہی تو آج ابھی لیٹر دیا ہے لیٹر سبھی دکھائے شانو بھائی نے ایک سال کے اندر کم سے کم آٹھ سے دس پانی مورچہ نکلتا ہے سیف لیٹر باجی ہوتی ہے سیف مورچہ نکلنا چاہیے پانی نہیں آنا چاہیے پانی نہیں آنا چاہیے پرشاشن کا ہمارا ذمہ داری ہے پرشاشن کے اوپر نکیل مطبع پر پرشاشر بنانا اور لوگوں کی جو سویدہ ہے وہ دینا ہم لوگ کو لوگوں نے چن کے دیا ان کی آواز پہچانے کے نہیں اگر ہماری آواز صحیح طریقے سے نہیں سنیں گے ہاؤس میں آواز اٹھاؤ نا ہاؤس میں آواز اٹھاؤ نا ہاؤس میں آواز میں نے آواز اٹھایا شاہی دھرن کے بارے میں شاہی دھرن ڈیم کے بارے میں ہم نے باگ دا اس کا آواز اٹھائیا آپ اس کا میونٹس نکال سکتے کارپوریشن میں جا کر کے اور دوسری بات ہم کو گانڈی جی کا یہ وصول ہے گانڈی جی نے ہم کو یہ صدحان دیا ہے کہ اگر آپ کے باتوں کو نہیں سنا جاتا آپ اندولن کے دریئے روڈ پر اُتر کر کے اپنی عوام کے لیے لڑائی لڑیے اور ہم وہ لڑائی 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 اور آپ کے بتا دوں کہ مہانگر کارپوریشن تی ایم سی کارپوریشن میں بی جی پی سینہ کی ستہ ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ پچپات ہوتا ہے اور یہ پچپات کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لڑائی کو لڑتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارا منٹ نکالیے ہم ہر مومرکہ اوسا کے جو بھی وکاس کی بات ہے ہم هر مدد پر لڑائی لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے لڑنے کا کام نہیں اگر آپ لوگوں کی مانگ نہیں پوری ہو رہی ہے آپ لوگ یہاں سے نگر سیوکھیں آپ ادھیعکش ہیں آپ لوگوں کی مانگ نہیں پوری ہو رہی ہے تو آپ لوگ پھر ریزائن کیوں نہیں دی دیتے ہیں ریزائن کو ہی نہیں دی دیتا آپ کو جا کر کے دلی کی سرکار دیکھی آپ پارٹی کس طرح سٹینڈ ہوئی ہے تو آپ نے سنا کہ جس طرح سے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے پانی کی مانگ ان کی جو ہے سنی نہیں جاتی اس طرح ہمیشہ اسی طرح کا جو ہے یہاں پر پانی کے لئے آندولن ہوتا ہے مورچے نکلتے ہیں پانی پروٹھا بیبھاگ پر لوگ آتے ہیں یہاں پر آج جس طرح سے آج یہاں پر پانی پروٹھا بیبھاگ کے سامنے محلاؤں نے کپڑے دھوئے ہیں اور یہاں سے جس طرح سے آسواسہ سننے ملا ہے کہ پانی پروٹھا بیبھاگ کی جائے گی لیکن جس طرح سے کل ہم نے جو محلاؤں سے بات کی تھی وہ محلاؤں کا کہنا ہے کہ جب پانی آتا ہے تو بجلی نہیں ہے اور جب بجلی تھی تو پانی نہیں تھا تو کہیں نہ کہیں اب پانی ہے اور بجلی نہیں ہے لیکن جو یہاں کے ستھانیے نگر سیوک ہیں وہ بجلی کو لے کر تو خاموش ہے لیکن پانی کے لیے وہ ہمیزہ آندولن ہی کرتے ہیں لیکن جبکہ ان کو ہاؤس میں آواز اٹھانا چاہیے تو آپ نے سنا ہمارے سنواداتا نے جو سوال کیا ہے نسی پی کی نتاؤں کا کہنا ہے ہم لوگ ستھا میں نہیں ہیں اور ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ نگر سیوکوں کو ریجائن دے دینا چاہیے اپوزیسن ان کی سنوائی نہیں کرتی ہے تھانے مہانگر پالکہ میں سیوسینہ کا ستھا ہے اسلام الدین جس طرح سے سہر میں پانی کو لے کر آج کئی دنوں سے سہر میں بینر لگے تھے اور اس تصویر میں نسی پی کے کار کرتا وہ عام جنتہ سے زیادہ پولیس کا بندوبست دکھائی دے رہا ہے اس پورے معاملے میں پانی پروٹھا کے عدیقاری سے کیا کچھ بات چیت ہوئی ہے آپ کی پرحال اس پورے معاملے میں جو یہاں کے پانی پروٹھا بیبھاگ کی عدیقاری ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کا کیا کہنا ہے اس معاملے پر جس طرح سے آج یہاں پر ایک اندولن آیا تھا نسی پی کے طرف سے تو آپ لوگوں کے طرف سے کیا سواسن دیا گیا ہے یہ نسی پی کے طرف سے جو ابھی یہ اندولن کیا تھا اس میں ان کی دو تین دیمانڈ تھی ٹوٹل پہلی دیمانڈ تھی ان کو پانی پریابت ماترہ میں آنا چاہیے دوسری ڈیمانڈ ان کی تھی کہ ہم کو جو ٹینکر جو سپلائے ہوتا ہے وہ آپ ٹینکر کے سپلائے مد دے دو لیکن ہم کو پانی دے دو اور تیسری ڈیمانڈ ان کی یہ تھی کہ کچھ اندولن کنیکشن ہے اور والمن کے ایشوز ہیں تو ان کو لے کے آپ کاروائی کرو اندولن کنیکشن کے بارے میں کاروائی ہم لیتے ہیں ابھی اس کے پہلے آپ پانی پروٹھا بیبھاگ نے ہم نے کم سے کم چالیس سائیک آئکتر صاحب کے نردیش کے انسار چالیس آئیسی انہادکرود بیلڈنگ ہے کہ وہ انہادکرود بیلڈنگ کے دھوکے دائک بیلڈنگ کے پورے کنیکشن کٹ کرنے کی کاروائی ہمارے بیبھاگ نے کی ہے ابھی کتنا پانی سپلائی ہو رہا تھا یہاں سے اور پندرہ دن کے بعد جو آسواسن دیا گیا ہے اس وقت پھر آپ کے طرف سے کتنا پانی سپلائی کیا جائے مومرہ کو جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہ کلیان پھٹا سے ہوتا ہے وہ ہے ہر دن 44 ملڈ 44 ملڈ ایک کنیکشن سے اور 6 ملڈ دوسرے کنیکشن سے ٹوٹل ملا کے 50 ملڈ جو پانی مومرہ کی جنتہ کو کلیان پھٹا سے لے کے یہاں تک ہو جاتا ہے اپنا فائر بیگر تک دوسرا ہے کہ مومرہ تھانی مانگر پالے گا کہ خود کی پانی پروڑا جو ہے جو ریتی مندر میں ٹاپنگ ہے وہاں سے مومرہ کی لیے ہر دن 18 سے 19 ملڈ تک پانی دیا جاتا ہے ابھی یہ جو آج کا مرچہ تھا اسپیشلی یہ اپیکٹڈ تھا شیواج نگر ایریہ راکر بانگ 32 میں تھا تو وہ ایریہ میں جو وٹر سپلائی ہے وہ کلیان پھٹا سے ہے اور وہاں سے ہم نے یامار ڈی سی کے ایکزگیٹو انجینئر کو مل کے 5 ملڈ 50 لاکھ لیٹر پانی بڑھانے کی ریکویسٹ کی ہے اور وہ حساب سے پرشاشن سے مرچہ آنے کے پہلے ہی لیٹر جا چکا ہے تو ہم کو کانفیڈنس ہے کہ وہ پوزیٹیو لی لیں گے جس طرح سے ابھی پانی کو لے کر یہاں ہنگامہ اتنا ہوا یہ کافی 10-15 دن میں تو 10-15 دن میں لوگوں کو پانی کیوں نہیں ملا اس کی آخر کیا وجہ ہے نہیں اس میں مومرہ میں کیا ہے کہ مومرہ میں لوگ بڑی ماترہ میں موٹر لگا کے اپنی پمپ لگا کے پانی کھیجتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے لیکن یہاں لوگوں کی وہ ایک لائف سٹائل بن چکے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت بڑی ماترہ میں electricity failure ہو رہا ہے تو جو لوگوں نے اپنے society میں water tank رکھ کے اس کے اوپر gravity پانی لینا چاہیے وہ نہیں لیا ہے اور جو لوگوں نے موٹر کے مادیم سے پانی لیا ہے وہ لوگ electricity fail ہونے کے وجہ سے پانی کے لیے سفر ہونے والے ہی ہیں کیونکہ انہوں نے خود کے society میں underground storage tank جو رکھنا چاہیے وہ کیا نہیں ہے اور اس کا blame اگر وہ پانی کھاتے کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ غلط بات ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو سشکان شالون کے ہیں انہوں نے جو جانکاری دی ہے کہ جس طرح سے مومرہ میں پانی کی سمسیا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو بجلی نہیں آ رہی ہے اس کے لیے بھی سمسیا کا ذمہ دار مانا جو بجلی نہیں آ رہی ہے وہ بھی سب سے بڑی سمسیا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کہیں نہ کہیں پانی مل رہا ہے اور جو مومرہ میں پانی جتنی ماترہ میں آنا چاہیے اتنی ماترہ میں جو ہے پانی بڑھانے کی بات سامنے آ رہی ہے اب پھرحال دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کتنا پانی کی سبیدھا اب مومرہ میں کی جاتی ہے بہرحال اس سمیں مومرہ شہر جو ہے وہ بجلی اور پانی دونوں کو لے کر کافی پریشان ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی اور پانی میں کتنا صدھار ہوتا ہے کامرامین رحمان کے ساتھ اسلام الدین خان پرہا ٹائمز مومرہ جی اسلام الدین خان بہت بہت شکریہ آپ کو جانکاری دینے کے لیے پانی خاتا کی عدی کاری سسی کان سالوکھے نے بتایا مورچہ آنے سے پہلے ہم نے پچاس لاکھ لیٹر پانی بڑھانے کے لیے ہم نے پتر لکھا ہے اور بھیجا ہے اور ہم نے آسواسن دیا ہے پاندرہ دن میں پانی کی جو سمسیہ ہے وہ دور ہوں گے تو اسی کے ساتھ سماج راجنیسی سے جوڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرہا ٹائم